چوبیس ہزار سے شروع ہونے والا سفر آج الحمدللہ تین کروڑ کی انویسٹمنٹ میری فیلڈ کے اندر پراؤں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پراؤں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے اور جس کا ریٹرن مجھے بارہ کروڑ رہا ہے کہ آپ سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ساری زندگی میں بڑے شوق کے ساتھ ہونڈا سٹی نیو گاڑی خریدی تھی برینڈ نیو گاڑی خریدی تھی اور وہ میں نے ابھی جو ہے نا ایک ہفتہ پہلے اس کو سیل کر کے اس کا بھی جیون جو ہے وہ پرچیز کر لیا اور اسی فیلڈ میں لگا دیا ہے کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہ گھر میں کھڑی کھڑی فارچونر نہیں بن سکتی تھی لیکن یہ جو میں نے اس کا سیڑ لے کے لگا دیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو فارچونر میں کنورٹ کرے گا بڑے گرم ہوں گے آپ پہ کچھ تھنڈے ہوں کے بات سنیں گے آپ کی سب سے پہلے آپ لوگوں کو گرمانے یا تھنڈا کرنے سے پہلے اپنا تعریف کروا دیں میرا نام حسیب جوید ہے اور میرا تعلق تحصیل حرون آباد زلہ بہاولنگر کا ایک نواہی گاؤں ہیں ایک سو دس اکسار وہاں سے کروڑوں کی بات کرنا کچھ اور ہے کروڑوں دیکھنا دکھانا اور کما کر لوگوں کو سامنے رکھنا یہ الگ بات ہے باتیں آپ چاہے تین کروڑ کی چاہے تیس کروڑ کی کر دیں لیکن ثابت کیسے کر سکیں گے کہ اس فیلڈ میں واقع ہے تا نہیں آپ کا چوبیس ہزار کا سفر تین کروڑ تک پہنچا ہے سر جی ثابت کرنے کے لیے آپ پریکٹیکلی طور پر میرے پاس تشریف لے کے آئیں میں آپ کو دھاؤں گا جو بندہ بھی جی ون سے ریلیٹڈ ہے یا جو بندہ جی ون کو جانتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جی ون کے اندر پوٹینشل کتنا ہے یہ میرے سامنے جو آپ کے میں آپ کو فیلڈ دکھا رہا ہوں اس کے اندر میری انویسٹمنٹ پچاس لاکھ روپے کی ہے اس میں دس مند سیڈ اس وقت جو سیڈ کا ریٹ چل رہا ہے وہ پانچ لاکھ روپے ایک مند کا ہے اور دس مند سیڈ اگر میں نے اس کے اندر لگایا ہے تو میں کوئی بیوکوف تو نہیں ہوں میں وہ دس مند کو سیل کر کے کیا کچھ نہیں لے سکتا تھا ٹھیک ہے پچاس لاکھ کا پچاس لاکھ کے تین اکڑ میں میں بیسے خرید سکتا تھا نا تو میں نے اس کے اندر انویسٹ کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر ابھی چار سے پانچ سال بے تہاشا پوٹینشل ہے آپ اس سے پہلے آپ نے جیسے کہا کہ میں نے چوبیسزہ سے یہ سفر شروع کیا تھا وہ کہانی کیا تھی کس نے آپ کو گائیڈ کیا آپ نے اس پہ کتنا ہومورک کیا اور اب آپ تین کروڑ انویسٹ تک کیسے پہنچے یہ میرا سوال ہے سر جی میں بیسیکلی نہ انترپنیورشپ والا مائنڈ رکھتا ہوں مجھے کوئی بھی نئی چیز مارکیٹ میں نظر آتی ہے جو مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے میں اس کو کیپچر کرتا ہوں میرے لیے یہ ایک بڑی تگڑی اپرچونٹی تھی جب میں جی ون کو نیا نیا جو ہے ٹرینڈ سٹارٹ ہونے اپنے والا تھا میں نے اپنے والا سے کہا کہ مجھے نہ روپیہ بیس سوزار روپیہ چاہیے اس وقت پانچ سو روپیہ ریٹ تھا مجھے بیس سوزار روپیہ چاہیے میں ایکسپریمنٹ کرنا ہے میرے وہ سال مطلب کے ابو نہیں مانے وہ میرا سال بیٹھ گیا اس سے ویری نیکس ٹیئر میں چوری جا کے چوبیس سوزار روپیہ کا سیڈ لے کے آیا اور لا کے اس کو میں نے اپنے جو ہے پپیتا کا فیلڈ تھا اس کے اندر اس کی کر دی اور اس سے پھر میں نے جب اس کو ہارویسٹ کیا تو میں نے دیکھنے کے لیے کہ یہ مارکیٹ میں سیل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نے ایک پوسٹ لگا دی فیس بک پہ کوئی اس میں وہ گروپ اگرہ نہیں تھا جو فیس بک کے گروپ سوتے ہیں اس میں اپنی ٹائم لائن پر میں نے پوسٹ کی ہے کہ جی وان گارلک اویلیبل اور میرا وہ پہلا سودہ دو لاکھ روپیہ میں سیل ہوا اور وہ بھی آدھا وہ آدھے سے بھی آدھے سے بھی آدھا وہ مطلب پچیس من تھا تو جب میں نے اس میں سے سیل کیا ہے وہ میرا خیال چار من ہوگا باقی اکیس من میرے پاس گھر پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے جو سیل کیا ہے دو لاکھ روپیہ میں نے جب ابو کے ہاتھ پر رکھا انہوں نے کہا بیٹا چھوڑ دو سارے کام اس کام کے پیچھے پڑ جاؤ دب کے رکھ کام دب کے رکھ کام نو تو اس سے پھر نیکس ٹریل میں نے جو ہے ایک اکڑ لیا ہے اس کے بار جو ہے ماشاءاللہ سفر آپ کے سامنے ہے جاری ہے ماشاءاللہ اچھا سار اب دوسرے نمبر پہ میرے پاکستانی کو بتائیے گا کیا ہے جی ون کیا پوٹینچل ہے اتنا مہنگا کیوں ہے کب تک رہے گا یہ جی ون بیسکلی انہیں آرسی ادارہ ہے پاکستان کا اس میں ڈاکٹر مائیو صاحب تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ انوینٹ کیا تھا اور اس میں پوٹینچل بہت زیادہ ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ مطلب کے کہلیں آپ اس کی یلڈ بہت زیادہ آتی ہے یلڈ آنے کی وجہ سے جب یہ مارکیٹ کے اندر آیا تو کسانوں نے اس کو کیپچر کیا اسی ٹائم پر میرے طرح کے فارمر سے جنہوں کا شوق تھا کہ یار آگے بڑھتے ہیں کچھ نیا کرتے ہیں کچھ جنونی کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کو کیپچر کیا اور اس کی جو ہے پھر ڈیمانڈ اتنی بڑھ گی مارکیٹ میں اتنی بڑھ گی کہ ابھی آپ کے سامنے چودہ پندرہ ہزار پی کلو اس کا ریٹ بن گیا سر یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک کیجی پندرہ سے اٹھارہ ہزار کا جا رہا ہے بک رہا ہے لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال آج سے اگلا قدم اٹھانے والے کے لیے آپ نے تو اب تک لوگوں کو بیچ بیچ کر یہاں تک پہنچ گئے میرا باکستانی فارمر کیا کرے گا کیسے بچے گا کس کو دے گا اس سے کون خریدے گا سر جی میں خرید دوں گا کتنا لگانا چاہتے ہیں آپ لگائیں میں خریدنے کے لیے تیار ہوں واقعی میں واقعتاً میں کہہ رہا ہوں میرا جو بھی فارمر مجھ سے سیڈ لے کے جاتا ہے میرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرے کہ میں نے واپس بھائی آپ کو کرنا ہے میں انشاءاللہ اللہ اسے سارا کا سارا سیڈ اور جتنا آپ نے کہا کہ میں نے ایک اکڑ پہ کتنی انویس کی تھی اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی اگریمنٹ کریں گے بلکل ایسا ہی اگریمنٹ ہوگا میری انویسمنٹ اس پہ پچاس لاکھ روپے کی ہے ایک اکڑ پہ تو وہ جو بھائی بھی جتنی انویسمنٹ کرے گا میں اس آپ سے مارکی ریٹس کو دیکھتا ہوئے ان کے ساتھ اسی وقت اگریمنٹ کرتا ہوں جب وہ سیڈ اٹھائے گا میں اسی ریٹ پہ اس سے واپس اٹھانے کے لئے تیار ہو اس سال میں سر کیا اس میں ایسی خاص بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ پڑیوں میں بکتا ہے اس نے پاودر بن رہا ہے اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے کہاں جانا ہے اس کے محل بننے ہیں کیا ہے اس میں میرے دیکھنے والوں کو آپ سیٹسفائیڈ کیجئے سر جی مارکیٹ کا اصول ہوتا ہے ڈمانڈ اینڈ سپلائی رول اپلائی ہوتا ہے ہمیشہ مارکیٹ کے اندر جس چیز کی ڈمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو اس چیز کا ریٹ اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہے جب پیٹرول والے سٹرائک کرتے ہیں تو وہی پیٹرول بلیک میں بھی دو دو سو روپے جو ہے تین تین سو روپے پانچ پانچ سو روپے تک سیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب مارکیٹ کے اندر سپلائی موجود نہ ہو اور ڈمانڈ اتنی زیادہ بڑھ جائے میں آج مطلب کہ پیک پوائنٹ چل رہا ہے اب لگا رہے ہیں لوگ چودہ ہزار پیٹ چل رہا ہے میں بارہ ہزار پی کی واز لگا دوں میرا سارے کا سارا سیڈ دو گھنٹوں کے اندر اندر تین کروڑ کا میرا سیڈ سارے کا سارا سیل ہو جائے گا واہ مطلب دو گھنٹے میں آپ تین کروڑ کما سکتے ہیں کما سکتے ہیں بلکل کما سکتے ہیں یہ بہت وسیع کام ہے اچھا میرے دیکھنے والوں کو فیزی بیلٹی بتائیے گا ایک اکڑ کی یا ایک ایک دوارے کی ہاف ایکڑ کی دو کنال کی کتنی لگانا چاہیے سٹارٹنگ پہ کتنی انویسمنٹ کرنے چاہیے کیونکہ آپ نے بھی ڈرتے ڈرتے پہلا بچوں والا قدم اٹھایا تھا تو پہلا قدم ہی آپ کے لیے سنیری ثابت ہوا تو میرا پاکستانی پہلا قدم کتنے میں اٹھائے کہ وہ اپنے آپ کو سیڈسفائیڈ بھی رکھ سکے اور فیوچر کی پلاننگ بھی کر سکے دیکھیں ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے ہر بند نے اپنے بجٹ کو دیکھ کے اپنا قدم اٹھانا ہوتا ہے تھوڑے سے سٹارٹ کر لیں سٹارٹ لازمی کریں ابھی موقع ہے ابھی آپرچونٹی ہے اور یہ آپرچونٹی بار بار نہیں آتی کتنے کتنا ٹائم باقی ہے اس اپرچونٹی میں جیسے آپ نے بتا کہا کہ یہ ابھی موقع ہے تو فیوچر آپ اس کا کب تک دیکھتے ہیں یہ سیدھی سی بات کرنی ہے دو نمبر ہی نہیں کرنی ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو کے اندر ریکٹ موجود ہے پاکستان میں لگنے والے اکڑ کی اتداد بائیسو ہے اور جب تک یہ اتداد ایک لاکھ اکڑ تک نہیں پہنچ جاتی اس کی مارکیٹ کو کوئی بھی نیچے نہیں کر سکتا یہ مارکیٹ نیچے آنے والی ہے ہی نہیں اور ان لاکھوں پاکستانیوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا چیلنج ہے کہ وہ آپ سے ریٹن ایگریمنٹ سائن کر کے پرچیز کریں گے اور آپ ہی ان کا دوبارہ پرچیز کریں گے میں انشاءاللہ ان کا سارے کا سارا سیٹ جتنا وہ لگائیں گے سارے کا سارا فریش میں اب شورٹ ٹیم میں میرے بھائیوں کو یہ بتائیے گا کہ اس کو لگانے کی سٹیٹیز کیا ہے زمین کی تیاری کیسے ہے اس کو مسائل کیا آتے ہیں کیونکہ جیسے کی حساس چیز ہے لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ اس کا زیاہ بہت ہوگا اس کی جرمنیشن کم ہوگی اس حوالے سے بتائیے گا سر جی حساس تو ایسے بن گئی ہے نا کہ یہ پندرہ ایسے آپ اس کی فطرت کو دیکھیں گے تو یہ ایک جنگلی پودا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بہت زیادہ پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی بہت ساری فارمنگ ہوتی ہے اس میں ٹرنل فارمنگ ہوگی پیٹا فارمنگ ہوگی کہ اس کو کافی پروٹوکول کی ضرورت ہے اس کو اتنے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے اس کی تیاری کے اندر آپ جن ترکاشت کرنا ہے گوارا کاشت کرنا ہے اس کو روٹا ویٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کے جو اہنا اس کی کھیلیاں بنائیں اگر آپ کو قریب سے کہیں سے وہ سکتی ہے کپاس والی لینے میں کپاس والی کپاس والی کرنی چاہیں وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو سپیشل پلانٹر ملتے ہیں کروڑ پکا سے شریف اینڈ سانس کے مشہور پلانٹر ہیں وہ آپ کو پلانٹر ویل کر رہیں گے ان کے ساتھ سقریباً آپ کی کھیلیاں جو ہے اوپر سے وہ پندرہ انچ کی ہونی چاہیے اور اس کا جو میں کم اس کا مارٹن چونا چاہیے ویسے لوگ مکی والی کھیلیاں ان کو بیٹ بنایا ہو تو ان پر بھی چل جاتا ہے مکی والی کھیلیوں پر بہترین چلے گا صحیح ہے اور دوسرے نمبر پر اس کو کتنے پانے لگانے ہیں جرمینیشن کے بعد اس کو کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان سے کیسے نبض آزمہ ہوا جاتا ہے لگانے کے بعد اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تقریباً بائیس دن بعد بائیس دن کے بعد اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پودے کو انیشیل سٹیج پہ ضرورت ہوتی ہے نائٹروجن اور فاس فورس کی اس کے لیے آپ کے پاس بہترین موجود ہے خاد نائٹرو فاس مارکیٹ میں آپ نے اس کو تین سے چار جو ہے باریاں جا کہلے دو ماہ تک آپ نے اس کے لیے نائٹرو فاس چلانی ہے اور اس کے اندر ہلکا بھلکا کو فنجی سائیڈ آپ ایڈ کر لیں تھائی افنیڈ متائل ہو گیا سلفر ہو گئی اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کے ساتھ آپ پہلی دفعہ میں فلڈ کر سکتے ہیں اور اوپر اس کے وہ رضائیاں کیوں ڈالتے ہیں اس کو آرگینک ملچ بولتے ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب سردیوں میں کورا پڑتا ہے تو بیسکلی وہ جو ہے نا پودے کا روٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اپنی گروتھ کو روک دیتا ہے اگر کورا اس کے روٹ سسٹم پر پڑے اور اگر اس کو مطلب کے اوپر پرالی ہوگی تو پھر وہ نیچے سے گرمائش رہے گی اور روٹ سسٹم جو ہے اپنا وہ بہترین پرفارمنس دے گا سرکلیٹ ہوتا رہے گا اور اس کے علاوہ پرالی کی وجہ سے گند بھی نہیں ہوتا آپ کو اس کے اندر ایک بھی گوڑی نہیں کرنی پڑے گی اور پرالی اس کو پروٹین بھی دے گی پروٹین کی صورت میں اس کے بعد وہ خود اپنے جو ہے وہ ڈی کمپوز ہوتی رہے گی اور اس کو جائے وہ خاد کی صورت میں ملتی رہے گی پاکستان کے حوالے سے اس کرنے کے حوالے سے موٹیویشن کے حوالے سے ایک اچھا سا پیارا سا خوبصورا سا میسیج دیجئے گا میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ پر چونٹی جو ہوتی ہیں نا یہ کبھی کبھی زندگی میں ویل ہوتی ہے ابھی اگر آپ پر چونٹی آپ کے دروازوں پر آ کے دستک دے رہی ہے نا تو دروازے کھولیں اسے گبرائے نہیں دروازے کھولیں اور اس کو گلے لگائیں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ کسی بھائی پاؤں نہ دویں پاؤں نہیں دونے پاؤں نہیں دونے پاؤں یہ تھے حسیب بھائی جو آپ کو بتا رہا ہے کہ جی ون گارلک کا بزنس کیسا ہے موٹیویشن کے طور پر انہوں نے خود کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ میں وہ بندہ تھا جو چوبیس ہزار کی فارمنگ سے سٹار لیا اور چوری گھر والوں سے کہ کوئی مجتان نے نہ دیا لوگوں نے دیئے بھی لیکن آج ان کی بزادہ سے ان کا علاقہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور بے شمار لوگ ہیں جو ان کی تو تود سے اس بزنس میں آہا آہ کے کود پڑے ہیں اور غوتا دن ہون رہے ہیں اپنے میتبان حافظ اکرام کو دے اجازت جی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ نے ضرور بتانا ہے اچھیا تھا کمنٹ آپ کے اخلاقیات کی اقاسی کرتا ہے وہ آپ نے ضرور کر کے بتانا ہے نئی ویڈیو تک کا انتظار کیجئے گا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی